اصلاح کا وعدہ نیکیوں میں بدل بھی دے گا وہ واقعہ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی غفور ہے غفار ہے قابل توب ہیں اور قابل توب ہونے کا تقاضہ ہے کہ وہ آسان حساب کرنے والی ذات جو ہے وہ واقعی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گی جب انسان اصلاح کی طرف آ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی سے عشاء کی نواز پڑھ کر واپس پلتا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے کی اوپر ایک عورت کو کھڑا دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا کہتے ہیں جب میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا اور میں نفل نماز پڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے میرا دروازہ دستک دی اور دروازہ کھٹ کٹ آیا کہتے میں نے سلام پھرنے کے بعد اس عورت سے جا کے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے اس خاتون نے تذکرہ کیا کہ مجھ سے زنہ کا اعتقاب ہوا اعتراف کیا اعتراف کیا کہ مجھ سے زنہ کا اعتقاب ہوا اور اس زنہ کے بدے میں حاملہ ہوئی اور پھر جب میں نے بچا جنا تو اس بچے کو میں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس بچے کو میں نے مٹی میں دبا دیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے لئے توبہ کی کوئی امید ہے میرے لئے گناہوں کی بخشش کی کوئی امید ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو تیرے لئے توبہ کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی حسرت بری آہ بھر کے وہ عورت جو ہے وہ واپس پلٹ گئی اور میں نے کہا کہ یہ حسن تو آگھی کے لئے پیدا ہوا تھا کہ اس کی حسن نے اس کو کہا زنا کے اندر جو ہے وہ ملوث کر کے اس کو آگ کا معاملہ اس کیلئے کروا دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح یہ رودعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کی رودعہ سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورة فرقان کی آیت پڑھ کے سنائی اللہ تو اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے جو نیکی کی نیت سے اصلاح کی نیت سے توبہ کرتا ہے اور پھر اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تو اس کے گناہوں کو بدل دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ڈھونٹا اس عورت کو تلاش کرتا اس عورت کے پاس گیا اور اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشکبری اور اس کا امکان بھی بتایا اور قرآن کی آیت بھی سنائی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو آیت سنائی تو وہ سجدے میں گر گئی اور وہ رونے لگی اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد اس نے اپنی لونڈی کو بھی اور اس کے بیٹے کو ازاد بھی کر دیا اور باقی کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی کی زندگی گزارتی رہی تو اللہ سبحانہ تعالی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اصلاح کی نیت کے بعد جو اصلاح کر لیتے ہیں پھر ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے جو اصلاح کی دیتا ہے